بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابل قاسم محمد ثم السلات والسلام علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قول الحکیم فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطِلْكَ الْعَيَامُ نُدَاوِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِزُوا مِنْكُمْ أَشْوَادَاءَ سلام بات پڑھیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 وہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے ہماری عملی زندگی سے ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہم نے کل گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یس الہو من فی السماوات والعرض وَكُلُّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَانِنْ کہ جو بھی چیز اس کائنات میں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تقاضہ کر رہی ہے اپنی احتیاج کا اپنی ضرورت کا تقاضہ کر رہی ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اس کی احتیاج کو پورا کیا جائے اور یہ جو نیڈ ہے یہ نیڈ جو ہے یہ ایسی نیڈ ہے جس کو ہم ایکزسٹینشل نیڈ کہتے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ صرف کوئی دنیاوی احتیاجات اور نیڈ سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے پورے ہمارے وجود سے ہے اور ہمارے وجود میں جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہر لمحہ ہمارا جو وجود ہے اس کائنات میں جو چیز بھی ہے نہ صرف انسان بلکہ اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ ہر لمحہ اس کی ایک الگ نیڈ ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ نیڈز ہوتی ہیں ہم بعض دفعہ ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے اپنے زبانِ حال زبانِ احتیاج سے اللہ تعالیٰ سے تقاضہ کرتی ہے کہ وہ اس کی احتیاج کو پورا کریں اور اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی منیفیسٹیشن ہوتی ہے ہر روز اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں ایک الگ ظہور ہوتا ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو منیفیسٹیشن ہے وہ اب کس نویت کی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان ایام کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں ہم ایک ہی حالت پر لوگوں کو نہیں رکھتے بلکہ ہم ان کو روٹیٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جو واقعات ہوتے ہیں جو حواتس ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں مختلف قسم کی سیچویشنز آتی ہیں مختلف قسم کے جو ہماری زندگی میں حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اگر تم آج خوش ہو تو اس خوشی کو دائمی مت سمجھو اپنے لئے اور اگر تم آج غمگین ہو تو اس غم کو بھی دائمی مت سمجھو بلکہ خوشی اور غم کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ آتی رہے گی لہٰذا ہمیں کل میں نے بہت سے میسیجز کی طرف اشارہ کیا جو ایک میسیج تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم پہلے سے اس بات کے لئے تیار ہوں تو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکسیسفل نہیں ہوتے اپنے ٹارگٹس کو اپنے گولز کو ہم ایچیو نہیں کر پاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ناکام ہوں گے ہم ہمیشہ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں میسیج دیتا ہے کہ اگر ہم ڈیٹرمند ہیں اگر ہم کمیٹیڈ ہیں اگر ہم سٹرگل کرنے کا آرٹ جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم نے سٹرگل کیسے کرنی ہے کوشش کیسے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے اور کل باریک نکتہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اس کی میں تفصیلات کسی موقع پر بتاؤں گا کہ جس طرح سے ہماری جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے اس کا ہمارے اخلاق پر ہماری فکر پر ہمارے وجود پر ہمارے قلب پر اس کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے عمل اور ہمارے فیصلے اور ہمارے ویل پاور اور ہماری کمیٹمنٹ اور ہماری ہوپ اور ہوپ لیسنس ان ساری چیزوں کا اثر اس کائنات پر ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر ایک روح ہے اور اس روح کو اس سول کو اس کا ایک بنیادی کردار ہے اور وہ ایک وائٹل فورس ہے اسی طریقے سے اس کائنات میں بھی ایک روح کل موجود ہے کہ جس میں شعور پایا جاتا ہے جس میں آگاہی پائی جاتی ہے ہمیں لگتا ہے یہ کائنات جو ہے بے شعور ہے ہمیں لگتا ہے یہ کائنات جو ہے اس میں اویرنیس نہیں ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ اس میں شعور ہے اس میں اویرنیس ہے اور یہ رییکٹ کرتی ہے آپ کے اپنے عمل کے اوپر جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسی یہ کائنات رییکٹ کرے گی اگر آپ تصمیع مسمم ہو جاتے ہیں اور فیصدہ کرتے ہیں اور شکست تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ موف آن کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ کائنات آپ کو فیور ایبلی جو ہے وہ ریسپونڈ کرے گی اور اس لحاظ سے آپ کے لئے ایک امپورٹن ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیچھے میری بہت سی مسئلہتیں ہیں کہ میں مختلف حالات کو لاتا ہوں اور یہ ایام کو روٹیٹ کرتا ہوں لیکن ان میں سے ایک مسئلہت لی ہے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور تم میں سے حقیقی مومن کون ہے اور تم میں سے وہ جو صرف دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لائی ہوں ان دونوں میں یہ فرق جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لئے بہت امپورٹن اور یہ میں نے اس سسٹم کے ذریعے سے تمہیں آشکار کرنا ہے تمہاری حقیقت کو کہ تمہاری اصل ویلیو کیا ہے تمہاری ماہیت کیا ہے تمہارے ایمان کی نویت کیا ہے یہ جو اسباب اور عللو اسباب یہ میری ٹریڈیشن ہے یہ میری روش ہے کہ میں اس سنت کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ظاہر کریں یعنی ظہور ان کا سامنے آئے ایمان کا کہ ان کی اندر کی جو کیفیت ہے جو کس نویت کی ہے تو میں اس لئے حالات کو گھماتا رہتا ہوں تاکہ مختلف سیچویشن میں آپ کو اپنے بارے میں پتا چل سکے آپ کو اپنی حقیقت کا پتا چل سکے آپ کو اپنے ایمان کا پتا چل سکے ہو سکتا ہے کہ ایک سیچویشن ایسی آئے جس میں آپ سمجھے مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں مجھ سے بڑا اہل بیعت کا چاہنے والا کوئی نہیں لیکن جب اللہ اس سیچویشن کو بدل دیتا ہے اللہ ان حدات کو بدل دیتا ہے then you come to know that your faith and your belief is very superficial and you need to or we need to really elevate ourselves we need to develop ourselves we need to strengthen our faith it is extremely important for us تو اس لحاظ سے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ایمان کو چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ وہ کس نویت کا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ لے یمح صلی اللہ اللہ امان دیکھیں قرآن کی باریکی کو آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو میں ایام کو روٹیٹ کرتا ہوں اس کی بختلف ریزنز ہیں اس کے پیچھے ایک وزڈم پائی جاتی ہے and you will not be able to understand this wisdom and you will not able to get awareness but only one thing is your ایمان I want to see that how you are manifesting your faith and the level of your faith and then second aspect is what is the philosophy behind this what is the wisdom behind this اللہ سبحانہ تعالیٰ says that I want to make you خالص I want to purify you can you imagine what قرآن is saying کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ تمہارا ایمان اچھا ہے برا ہے ڈیپ ہے اور سپرفیشل ہے جو میں مختلف قسم کے حالات میں تمہیں بھیجتا ہوں کبھی تمہارے پہ سختی آتی ہے کبھی تمہارے پہ آسانی آتی ہے کبھی تمہاری خوشی کا زمانہ آتا ہے کبھی تمہارے غم کا زمانہ آتا ہے کبھی ہمیں ہارڈ شپس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہارے ایمان کو خالص کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہوں یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ امتحان لینے والا کوئی موجود ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے امتحان کا تصور بڑا امپورٹنٹ ہے یہ قرآن مجید کا بڑا زبردس پرنسپل ہے کہ اگر ہم اس کائنات میں ہر چیز کو اپنے لیے امتحان سمجھیں اگر ہمارے پاس اللہ تعالی بہت ہمیں عظمت عطا کرتا ہے ہمیں دنیا بھی مقام عطا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں بہت سرمایہ عطا کرتا ہے لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ مَا بِكُم نعمت فَمِن اللَّهِ ہے جو بھی تمہیں نعمت نام کی چیز ملتی ہے فَمِن اللَّهِ وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ قارون کی طرح نہیں ہے کہ مَن عِلْم مِن اِن دی مَا اُتی تَهُ مِن اِلْم مِن اِن دی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میں میری وجہ سے مجھے اتنا خزانہ ملائے اتنا دولت مجھے ملی ہے اس لیے کہ مجھ میں صلاحیت موجود ہے لیکن اللہ تعالی کہتا یہ فکر جو ہے یہ قارونی فکر ہے اس فکر کو فکر قارون کہتے ہیں اور آیت اللہ جوادی حاملی یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری فکر جو ہے وہ ہماری ہمارا عمل جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہماری ابھی تک جو فکر ہے وہ قارونی ہوتی پانے کے لئے اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی تمہیں نعمت ملتی ہے یہ تمہارے لئے بہت بڑا امتحان ہے آپ دو لوگوں کو کبیر کریں اگر وہ ایک وہ ہے جس کے لئے امتحان نہیں ہے تو اس نعمت کو کسی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے وہ انسانیت کی destruction تو امتحان لینے والا بھی ہے امتحان کے کچھ تقاضے بھی ہیں امتحان کو پاس کرنے کے کچھ مہارات بھی ہیں اس ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں رکھنے اور چیزوں کو صحیح دار ہم نے ابراہیم کو ہم نے اسحاق کو ہم نے یاکوب کو ہم نے ان کو خالص کیا کیسے خالص کیا we purified them with the remembrance of the day of judgment can we imagine how much this ayah is beautiful ayah is saying that we believe in the day of judgment and through the belief in the day of judgment we are purifying your heart ہم آپ کو خالص بناتے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم آخرت کو اس دنیا کے لئے کیسے استعمال کر سکتے اس دنیا میں اپنی development کے لئے کیسے استعمال کر سکتے اپنے آپ کو کیسے خالص کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خالص ہونے کے نتیجے میں ہم نے ان کو شجاعت عطا کی بہادری عطا کی قوت عطا کی کہ وہ دشمنوں کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں اور ان میں خوف نہ ہو یہ کہاں سے آئی انبیاء میں خوف کوئی نہیں تھا حضرت حود علیہ السلام کے سامنے جو قوم تھی جو ان کو تھی تھی وہ کہتے کہ تاریخ بشریت کی سٹروم ترین قوم تھی جو فیزیکلی سٹرین جس کو کہتے ہیں فیزیکلی وہ سٹروم ترین قوم تھی شاید کبھی نہ آئے ویسی قوم اتنی طاقتور قوم تھی اتنی فیزیکلی مضبوط قوم تھی لیکن وہ حضرت حود علیہ السلام کے سامنے جب ان کو تھریٹ کر رہے تھے ان میں کوئی خوف نہیں تھا اور مبتلہ نہیں ہوتا اور وہ کیا ہے توقل تو اللہ اللہ تعالی پر توقل ہی میرا سب سے بڑا موجزہ ہے یہ ساری جو نظام ہے اس کو ہم اس دنیا میں اپنے لئے کیسے استعمال کر سکتے اپنی سوسائیٹی کو اپنے معاشرے کو اپنی کمیونٹی کو اپنے فیملی کو کس طریقے سے ہم سپریچول پرسپیکٹی دے سکتے ہیں یہ ہے ہمارا بنیادی مقصد اور یہی ہمارے ٹاپکس بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں تو امتحان دیکھئے گا اللہ تعالی جب کہتا ہے کہ میں امتحان لیتا ہوں میں خالص کرتا ہوں تو جو ہماری سینسز جو ہے ہمارے جو سے ہم فیزیکل ورلڈ کو سمجھتے ہیں جو چیز اس سے جتنی دور ہو اتنا ہی عقل کے قریب ہو لیکن فیزیکل سینسز اس کو درک نہ کر سکیں سمجھ نہ کر سکیں تو وہاں پر امتحان کی زیادہ ضرورت ہوتی وہاں پر آپ کے ٹرائل آف گاڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی یہ جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ امام علیہ السلام ہے جب کسی جب کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے کیوں امام غائب ہوئے اس کی کیا وجہ ہے اس میں بڑی گہرائی ہے جو میں بات کر رہا کہ کیوں امام چلے گئے غائب ہو گئے تو اس کی مختلف دلیلیں یا ٹاپک میں نے کسی موقع بات بھی کی ہے لیکن امام وہاں جو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا غیبت کا شروع میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ امام نے یہ کہ جواب دیا لیکن آج کی ہماری گفتگو کے بعد ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے the wisdom behind this غیبت of امام زمان کے اکلٹیشن کہ امتحان الہی trial of god کہ اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے وہ ہے اصل فلسفہ یعنی جب آپ بہت desperate ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام آ کیوں نہیں رہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے امام زمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے نئی آنا یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں اور مختلف طرح سے وہ رسپون کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہاں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سپرفیشل ہوں گے جنہوں نے گہرائی سے ان ڈیپت اس فلسفہ مہدیویت پر اور نہیں کیا ہوگا وہ راستے میں ساتھ چھوڑ جائیں گے لیکن وہ لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں جو سٹیٹ فاسٹ ہوں جو اپنی زندگی میں سبر و حوصلے اور ان کی فکر میں گہرائی اور ڈیپت موجود ہوں تو یہ چیز بہت ضروری ہے اور پھر اللہ تعالی آگے کیا کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں تمہارے ایمان کو اور تمہیں خالص کرنا چاہتا ہوں اور پھر اللہ تعالی کہتا ہے میں تمہی میں سے گواہ بنانا چاہتا ہوں تمہارے عمال کے اوپر یہ عجیب قرآن کے لفظ ہیں کہ میں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ تم خود وٹنیس ہو جاؤ اس کے اوپر کہ تمہارے عمل کی نویت کیا ہے کہ تم خود کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں میں تو بڑا اچھا انسان تھا تو جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کسی چیز کو ڈینای نہیں کر سکتے اگر آپ نے عمل نہیں کیا اور آپ قیامت میں پہنچ گئے تو آپ کو اللہ تعالی نے کہا اچھا تمہارے دل میں یہ پرابلم تھی تم یہ کرنا چاہتے تھے تو آپ کہیں گے میں کیا تو نہیں ایسا کچھ بھی تو عمل کے بعد آپ کی اصل حقیقت کھلتی ہے اور آپ خود اس کے گواہ بن جاتے ہیں آپ دوسروں کے اعمال کے بھی گواہ بن جاتے ہیں اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لوگ آپ کے اللہ تعالی جن کو گواہ بناتا ہے یعنی یہاں کچھ لوگ ایسے اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اللہ ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے جو درس حاصل کرتے ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں جو علل و اسباب کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ ہمیں اس سے آگاہ کرتے ہیں ہمیں ہمارے لئے ہجاب اس کو برطرف کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے بھی یہ حقیقت روشن ہو جائے سلوات ہم نے گفتگو کو کل کی مجلس میں جب آگے بڑھایا تو ہم ایک بڑے باریک اور اہم نکتے کے اوپر پہنچیں میں اس کا مقدمہ دوبارہ بیان نہیں کرنا چاہتا اور وہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پانچ سٹیپس میں اپنی قربت کو بیان کرتا ہے ایک جب تمہارا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے میں بہت قریب ہوں جب آپ اس سے کوئی سوال کریں گے جب کو جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے اسی آیت میں ایک جگہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے بشرت کہ وہ واقعا مجھ سے سوال کرے واقعا میرے آگے دعا کرے بڑی عجیب آیت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے فون کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا بشرت کہ آپ مجھے مجھ سے بات کریں اگر آپ صرف صدی طور پر بات کرنا چاہتے تو اللہ تعالی بھی یہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ واقعا جو ہے وہ میرے حضور میں گرگڑائیں گے اپنی احتیاج کو رکھیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں جواب نہ دوں اللہ تعالی واجب ہونے کی بات کرتا ہے یہ نہیں کہتا میں شاید دوں یا نہیں لیکن کنڈیشنز کو سمجھنا پڑے گا یہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ اللہ کے حضور سچے دل تمہارے مسلحت نہیں ہوتی کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ کسی ایسی چیز کے لیے روئے کہ جس کو ماں باپ سمجھیں کہ اس کی مسلحت میں نہیں ہے کتنی چیزیں ہیں جو ہم روتے ہیں چاہتے ہمیں مل جائے لیکن اسی دنیا میں ایک لیول پر جا کر ہمیں سمجھ آتی کہ کاش وہ بات ہماری پوری اچھا ہوا ہماری بات پوری نہیں ہوئی تو ہمیں اس سے بہتر مل گیا ہے یہ اللہ دانہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہوں اس بات کو جب یہ فیصلہ کر لیتا ہوں میں کہ تمہاری دعا کو میں نے قبول کرنا ہے تو اگر تم اس دعا کو قبول ہوتے نہ دیکھو تو تم مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے اس کی ریپلیسمنٹ کر دی ہے تمہارے میں نے تمہیں کچھ اور دے دیا ہے اس کے لئے سوال پڑھ دیجئے مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ الَيْحِ مِنْكُمِ جو مرنے والا ہے تم یہ سمجھتے ہو تم اس کے پاس ہو ہم جو ہے we are closer to you than closer to him than you ہم زیادہ close ہیں and then اللہ تعالیٰ کہتا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْكُم مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد I am closer to your جَگُلَر وَيْن and then اللہ سبھان وَتَاللہ says اِنَّ اللہ يَقُولُ بِعْن الْمَرْعِ وَقَلْبِ کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ I intervene between your heart and yourself so this is the highest level of closeness of اللہ سبھان وَتَاللہ اللہ کتنا قریب ہے اس سے زیادہ اس میں کوئی بیچ میں راستہ ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کوئی بہت ضروری اور میں آج کی مجلس میں بھی بہت قیمتی نگاہت آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو اپنے لئے کریر کریں اور اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جتنا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جتنا زیادہ جو مسکونسیپشن پھیلائی جاتی ہے بعض ذاکرین کی طرف سے ہمارے پورے اس سوسائٹی میں کومیونٹی کے اندر جتنا مسکونسیپشن اور غلط طریقے سے اس مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی حد نہیں تو اس لحاظ سے جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں تو اس وسیلے کے مسئلے کو واقعا ٹرور پرسپیکٹیو میں رکھ سمجھنے کی ضرورت جن خوبصورت روایات کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جن اہم نکار کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں انشاءالہ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی اور مجلس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اس لحاظ سے ایک ہسٹوریکل حیثیت رکھتی ہے جن نکار کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کل ہم نے ایک بات کی جب تک ان بد پرستوں کو ہم نہیں سمجھیں گے یہ بھی تو وسیلہ بناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم رکھا ہے وسیلے کا اور شفاعت کا اور ہمارے لئے انٹرسیڈ کرتے ہیں یہ ایز میڈیم اور میڈییٹر ہمارے لئے کائنات کی ہستیاں ہماری مدد کرتی ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرق یہ ہے کہ بد پرستوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہماری ایکسیس سے باہر ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لَا سَعَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهِ آپ کو بتا ہے جب ان سے یہ پوچھا جائے قرآنی کہہ رہا ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس زمین اور آسمانوں کو کس نے خلق کیا ہے لَيَقُولَنَّ اللَّهِ تو وہ کہتے ہیں اللہ اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ تعالی کو اس کی خالقیت کو مانتے ہیں اس کی خلقت کو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تک ہماری بات نہیں پہنسکتی اللہ تعالی تک ہماری آواز نہیں پہنسکتی بلکہ ہمیں اس کے لئے واسطے کی ضرورت ہے یہ بُتھ ہمارا واسطہ ہے یہ فرشتے ہمارا واسطہ ہیں یہ جنات ہمارا واسطہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں اور یہ ہے کہ جو ہمارے لئے مدد کریں گے اور اللہ کو کنونس کریں گے کہ ہماری مشکل حل ہو جائے لہٰذا ہمیں اللہ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں جو ہے وہ ان سے رابطہ کرنا ہے فرق یہ ہے ایک نکتہ جو میں آپ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بد پرستی میں جب کسی چیز کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے جب بدوں کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اثر انداز ہوں وہ اللہ کی حکمت پر اللہ کے سسٹم پر اثر انداز ہوں اللہ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے ہو یہاں تک لیکن ہم ہرگز ایسا نہیں کہتے ہمارا وسیلہ قرار دینا اہلِ بیعت کو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پر اثر انداز ہوں وہ اللہ کے سسٹم کو تبدیل کرتے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تبدیل کرتے اور اس اللہ اور ہمارے درمیان کوئی بیچ میں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان یہ بد موجود ہیں یہ ملائکہ موجود ہیں ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جس قربت کا لیول اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد کسی اور کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو یہاں پر آگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی کیا ضرورت ہے پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ وسیلہ اس لیے ہے کہ جو spiritual closeness ہوتی ہے اور جو material اور physical closeness ہوتی ہے there is a difference between physical closeness and spiritual closeness physically if we want to see that whether you are close to me or not so if you are close to me I am also close to you if you are at distance from me I will also be far from you but in spiritual closeness the things are different if someone is close to me it doesn't mean I am also close to this person if Allah is close to me جب Allah کہتا ہے کہ میں تمہاری جگولر وین سے بھی قریب ہوں it doesn't mean کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ Can you imagine what Allah is saying کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بہت دور سے آواز دے گا کیا مطلب اس کا اللہ تو بالکل قریب ہے دور سے آواز دینے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود مجھ سے دور ہے میں ان کے قریب ہوں لیکن یہ مجھ سے دور ہے تو یہ فلسفہ ہے وسیلے کا کہ جب ہم قرآن کو وسیلہ قرار دیتے ہیں جب ہم نماز کو وسیلہ قرار دیتے ہیں جب ہم اہلِ بیعت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں جب ہم انبیاء کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو یہ اس حجاب کو برطرف کر دیتے ہیں ہماری اس بلائننس کو ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ کی قربت کو محسوس کر سکیں اور جب ہم اللہ کی قربت کو محسوس کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا اور پھر ہمارے اندر اللہ کی پریزنس جو ہے وہ ہماری پریٹیکل لائف میں ہوگی ہمارے نزدیک وہ اللہ نہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہے جو ہمارے عقائد میں موجود ہے ہمیں اس اللہ کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے قلب میں موجود ہے جو ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ جو ہمیں سسٹین کر رہا ہے تو یہ کونسپٹ آنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ ان نکات کی طرف آؤں جو مختصرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم وسیلے کو سمجھیں وسیلے کو ہم سمجھیں we need to understand the meaning of this means of this source and then if it is mediation mediator or medium or something like that so what is the meaning of وسیلہ تو یہ وسیلے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے حدب تک پہنچتے ہیں آپ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں لیکن ایک بڑا باریک نکتہ جو اہلِ لہت نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وسیلہ جو واؤ سین اور لام کے ساتھ ہے ایک اور لفظ ہے اس سے ملتا جلتا عربی میں وہ ہے سوات کے ساتھ واؤ سوات اور لام بہت توجہ آپ کی ساتھ رہے میرے کہ وسیل اور وسیلہ دونوں کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جب یہ سوات کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا یعنی ایک جگہ جو ہے یو سلو فلا چیز نے مجھے فلا جگہ پہچا دیا لیکن یہ وسیلہ جو سین کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ اس میں رہبت اور عشق اور محبت جو ہے وہ بھی شامل ہونا ضروری ہے آپ صرف اپنے ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ رہے بلکہ you are seeking this destination and you want to reach this destination with willfulness you have willfulness you have kind of love you are passionate آپ کا دل چاہتا ہے اس میں رہبت ہے you have tendency you have inclination تو یہ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جب ہم کسی بھی فرض کریں گے میں اہل بیعت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو کیا اہل بیعت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے کیا یہ رغبت ہمارے اندر ہوتی ہے کیا یہ عشق ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے تڑپ ہے ہمارے اندر ہمارے اندر مسترب ہیں ہم اس چیز میں کہ ہم کسی طریقے سے اہل بیعت کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائے تو پہلا تو اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ یہ راستہ جو تیری طرف جانے والا ہے دیکھیں اب توجہ کیجئے گا یہ جو راستہ جو تیری طرف جا رہا ہے this path and this way which is going towards you is very difficult for us we are not able to reach you we are not able to find you we need something for وسیلہ we are looking for ہماری help کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں ساری توجہ کس پہ ہے centrality of اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی کی جو حاکمیت ہے وہ ہماری موجود ہے وہاں پر اللہ تعالی ہماری final destination ہے اس وسیلے کے اندر ہم اس راستے کو سمجھتے ہیں اور پھر ہمارے علماء میں وسیلے کو ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے اس سے پہلے کہ ہم کسی چیز کو وسیلہ قرار دیں اس سے پہلے کہ ہم کسی چیز سے وسیلے کے طور پر استفادہ کریں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا connection اللہ کے ساتھ develop کریں ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ پہلے establish ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں اس سے ہمارا رابطہ establish نہیں ہو رہا اور پھر وہ جو اثر چیز ہے وہ رابطہ کیا ہے اللہ سے ہمارا رابطہ ہے کیا چلے یہ what kind of relationship we have with اللہ سبحانہ وتعالی it is extremely important for us to understand if we for example start to think so we will come to know there is only one type of relationship that we can understand with اللہ سبحانہ وتعالی and یہ کیا relationship ہے یہ وہ relationship ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں حقیقتِ عبودیت the level of submission یہ عبودیت کا جو level ہے کہ جس میں ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے وبستگی اور اپنے آپ کو servant سمجھنا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے سامنے submissive ہونا اس کے سامنے سر جھگانا یہ سارا کام وسیلے سے پہلے کرنے کا ہے یہ وسیلے کے بات کرنے کا نہیں ہے وسیلے سے ہمیں مزید مدد ملے گی اسی چیز کے اندر لیکن ایک ابتدائی level پر ہمیں یہ connection اللہ تعالیٰ کے ساتھ develop کرنا پڑے گا ہمیں یہ relationship اللہ تعالیٰ کے ساتھ develop کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبودیت کا رشتہ ہے ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ سو ساتھ بات پڑھ دیجئے بعتا اللہ 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 دیکھیں ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام اللہ علیہ السلام اب دیکھیں جو روایات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دعا کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں تبصل تو علی کا بے ربوبیت کہ پروردگارہ میں تیرے سے اب دیکھیں اہلِ بیت بھی وسیلہ چاہتے ہیں یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا اہلِ بیت کو وسیلہ کی ضرورت ہے یا نہیں اب الفاظ دیکھیں خود ہمارے چوتھے امام کے الفاظ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ آپ بھی کہیں لیکن ان کے وسیلہ کا مطلب کیا ہے ان کے درمیان تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے لئے وسیلہ بن جائے اس لئے کہ وہ خود سب سے زیادہ آگاہی رکھتے ہیں وہ خود سب سے زیادہ تقوی کے مرلے پر ہیں تو ان کے لئے وسیلہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ توسل تو الہی کا بے ربوبیت ہے پروردگارہ ہم تیری ربوبیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تیری ربوبیت کو اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا ایک رب تو اس رب اور ربوبیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں پروردگارہ اپنی ربوبیت کے صدقے میں تو ہمیں اور زیادہ اپنے قریب کر اور پھر امام معصوم یاد رکھئے گا امام معصوم کبھی بھی صرف اپنے لئے دعا نہیں کرتا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میرے لئے ہے وہ ہمیں بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ بھی ربوبیت کو وسیلہ قرار دے آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ جیسے میں اللہ کی ربوبیت کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ کی رازقیت کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ کے غفور الرحیم کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی قرار دو لیکن جب مقام ہم تک آتا ہے توجہ کیجئے گا جب مقام ہم تک آتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ربوبیت کو وسیلہ قرار دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ پرپردگارہ ہمیں تیری ربوبیت کی سمجھ نہیں آتی تو ایسے کو بھیج جو ہمارے لیے تیری ربوبیت کو سمجھا سکے یہاں وسیلے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے پھر ہمارے چوتھے امام یہ فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اب دیکھیں کتنی خوبصورت یہ دعا کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے ہمارے لیے کس چیز کو وسیلہ قرار دیا ہمارے لیے اپنے گناہوں کے اطراف کو وسیلہ قرار دیا یعنی کنفیشن جو ہماری ہے that we have committed this sin so Allah has made this وسیلہ for us تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے اہلِ بیت کے بھی بات نہیں ہو رہی لیکن اب پھر سوال ہمارے لیے آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسے اپنے گناہوں کا اطراف کریں ہمیں گناہوں کا اطراف کیسے کرنا ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ practical steps کون سے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں کسی ایسی ہستی سے متصل فرما کہ جو ہمیں یہ بتا دے کہ ہمیں اپنے گناہ کا اطراف کیسے کرنا ہے پھر مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے اہم وسیلہ تمہارے لیے کیا ہے سب سے اہم وسیلہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایمان ہے تمہارا پھر ہم اس طرح آتے ہیں کہ پروردگارہ ایمان وسیلہ ہے ہمارا لیکن ہم ایمان کو کیسے سمجھیں گے تو ایمان کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن کی طرف رجوع کریں ایمان کو سمجھنے کے لیے پھر اہلِ بیعت کی طرف رجوع کریں تو آپ نے نوٹ کیا کہ سارا جو وسیلے کا کنسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایمان جا کے آپ کی مشکل کو حل کر دیں گے سارا وسیلے کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایمان آ کر آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ کی بخشش ہو سکے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ جو آپ میں کمی ہے جو آپ میں نقس ہے اس نقس کے اوپر ایمان کی توجہ ہو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ نہیں ہے کہ میں جو مرضی کرتا رہا ہوں میں چاہے گناہ کی زندگی گزاروں اور میرے اندر کوئی جو ہے اس کے اندر ایفرٹ نہ ہو اور میں صرف ایمان سے وابستہ ہو جاؤں اور ایمان سے کہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ جو مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے جب تم ڈیزرڈ کرتے ہو دیکھیں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں نساب نساب کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کسی چیز کا نساب یعنی جسے ہم دو جگہ یہ یوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ میٹنگ میں آپ کہتے ہیں کورم پورا ہو گیا یعنی جو منیمم جو لیول ہے کونٹیٹی ہے مقدار ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو آپ میٹنگ شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم ایک لیمٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ایک لیمٹ آپ اس پہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اب آپ کے شامل حال ہو سکتی ہے اب آپ اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ آپ کی آقبر جو ہے وہ بخیر ہو سکے تو اہلِ بیعت جو ہے ہماری اس لیمٹ پر کام کرتے ہیں کہیں ہم اس لیمٹ سے نیچے تو نہیں ہیں کہیں ہم اس ہماری کپیسٹی اس سے کم تو نہیں ہے اہلِ بیعت ہمیں بہت توجہ اہلِ بیعت ہمیں اس سسٹم سے ہم آہنگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سسٹم کو چینج نہیں کرتے بلکہ اہلِ بیعت ہماری مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی سسٹم میں یہ ہے کہ تُو عدالت سے فیصلہ کرتا ہے تُو عدل سے فیصلہ کرتا ہے لیکن پروردگارہ تیرے ہی سسٹم میں یہ ہے کہ تیری خصوصی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے تو پروردگارہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اپنے عدل کی بجائے اپنے عدل میں اپنی رحمت کو بھی شامل کر لیں سباب پڑھ لیے نعائے حیدری نعائے صلوات یاد رکھیے گا وسیلے میں دو توحید ہوتی ہیں دو توحید کیا ایک پہلے آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ جو بت پرستوں کا وسیلہ ہے اور ہمارا وسیلہ اس میں کیا فرق ہے بت پرستوں کا وسیلہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے وہ شخص ہے جو بتوں کی پرستش کرتا ہے جو بتوں کو یوز کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر لیکن ہماری جو شفاعت کا کنسپٹ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھیں وہ اوپر سے نیچے ہے وہ اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ہم پر ختم ہوتا ہے لیکن جو بت پرستوں کی شفاعت ہے وہ ان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ پر ختم ہوتی ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے یعنی ہم جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے پہلے ہم جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ راستہ مشکل ہے اس راستے پر چلنا مشکل ہے لہٰذا ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ ہمارے لیے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو وسیلہ قرار دیتا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی پہچان بہتر ہو سکے اللہ کی قربت کو محسوس کر سکے اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے تو اس کے بعد توحید یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ پھر ہمارے پاس آتا ہے توبہ کی طرف جیسے توبہ کرنے کے لیے پہلے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ کرنے کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ جب قبول کرتا ہے ہماری بات کو تو اللہ نیچے آتا ہے کہ توفیق دینے کے لیے اور توفیق دینے کے بعد جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں یہ تین ہے اسی طرح شفاعت کے اندر بھی ہے ہم ڈائریکٹ امامِ معصوم کے پاس نہیں جاتے ہم ڈائریکٹ قرآن کے پاس نہیں جاتے ہم پہلے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر اللہ نیچے آکے ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس وسیلے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکیں تو یہ امپورٹن چیز ہے اور میں دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام سجاد علیہ السلام کہ برنگ وٹیور دیمینز آر دیر وٹیور دی وسائل آر دیر اور اللہ برنگ دیم کلوزر ٹو می کیا مطلب اس کا یعنی آپ دیکھیں کہ اسی معاشرے میں اہل بیعت کی ہستیاں موجود ہیں انبیاء ہیں قرآن ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے دور ہیں وسیلہ ہمارے پاس ہے ہمارے در پہ ہے ہمارے گھر میں ہے لیکن پھر بھی ہم دور ہیں ہمیں توفیق نہیں ہوتی امام معصوم کہہ کیا رہے ہیں دعا کس کی ہے ہمارے امام معصوم کی سید سجاد کی کہ پروردگارہ ان وسائل کو ہمارے قریب کر دے اتنا قریب کر دے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں تو جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو میں آپ کو ایک بڑی باریک منزل کی طرف لی جانا چاہتا ہوں اور آئیستہ آئیستہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم اس وسیلے کو سمجھتے ہیں قرآن مجید ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ وستہینو بے سبر و سلاب کہ تم جہو مدد حاصل کرو سبر کی اور سلاب کی جب تم مصیبت میں ہو جب بھی ہمیں ہو سبر ایک بڑی امپورٹن چیز ہے تو سبر کو ہم وسیلہ قرار دے رہے ہیں کس کے لیے اپنے کمفورٹ کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تاکہ ہم مشکل کا مقابلہ کر سکیں تاکہ ہم اپنی منٹل ویل بینگ اپنی سپریچول ویل بینگ تو آپ نے نوٹ کیا کہ وسیلے کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ جو ہے سبر کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں یعنی ایک عمل ہے ایک فیل ہے ہم فیل کو بھی وسیلہ قرار دے سکتے ہیں اور پھر ایک مقام پر اللہ تعالی کیا کہتا ہے آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اب آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں مانتو وسیلہ نہیں استعمال کر رہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ڈائریکٹ ہو گئی توحید یہ توحید ہو گئی لیکن جب اللہ کہتا ہے تو مجھ تق پہنچنے کے لیے سبر و سنات کا سہارا لو تو یہ وسیلہ توحید ہے اور وہ توحید ہے ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اگر کوئی شخص یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں دل دکھتا ہے انسان کا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ڈریکٹ خدا سے مانگتا ہوں میں صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں کہ جو شیطان صفت ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے اگر کوئی کہتا ہے خدا سے مانگتا ہوں تو ٹھیک ہے اس کی انڈسٹینڈنگ ہوگی کہ میں خدا تر ڈریکٹ پہنچ سکتا ہوں اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے لیکن جب میں خدا سے سمجھنا چاہتا ہوں خدا کو تو مجھے علی یبنی ابی طالب کی ضرورت ہے مجھے قرآن کی ضرورت ہے مجھے اہل بیعت کی روایات اور احادیث کی ضرورت ہے میں ایک لیول تک خدا کو سمجھتا ہوں اس کے بعد مجھے ان اہم روایات اور معارف اہل بیعت کی ضرورت ہے مجھے قرآن کی آیات کی ڈپٹ میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کو سمجھ سکوں تو یہ وسیلہ اب ایک شخص ہے وہ کہتا نہیں میں ڈریکٹ کو تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دے گا لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے کھلے رکھیں آپ میں سے کوئی یہ مت سمجھیں کہ راستہ صرف ایک ہے ڈریکٹ راستہ بھی ہے اور وسیلے کے ذریعے بھی راستہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علم کی روشنی میں فلسفے کی روشنی میں عرفان کی روشنی میں قرآن کے ڈیپر لیولز کی روشنی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں اہل بیعت کی تفسیر و تشریح کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اب آکے چل کے اب اس نکتے پر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں ہم شب و روز سے استفادہ کرتے ہیں رات آتی ہے دن آتی ہے وسیلہ ہے یا نہیں ہمارے لیے کونسی چیز ہے جو وسیلہ نہیں ہے مجھے بتائیں اس دنیا میں لیکن ہمیں جو کہا جاتا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کیا یہ ہوا اس کو وسیلہ قرار نہیں دیتے یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے اکسیجن حاصل کرنے کا کیا یہ چاند جس کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں کیا یہ وسیلہ نہیں ہے روشنی کے حصول کا کیا یہ سورج جس کے نور سے جس کی روشنی سے ہم سورج کو استعمال کرتے ہیں استفادہ کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا اور بہت باریک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ مجھے بتائیں کہ ہم سورج کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اس کی روشنی حاصل کرنے کا ہم چاند کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اس کی روشنی حاصل کرنے کا ہم ہوا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اکسیجن حاصل کرنے کا لیکن کوئی دنیا کی طاقت مجھے بتا دے کہ میں جب ہوا کو وسیلہ قرار دیتا ہوں چاند کو وسیلہ قرار دیتا ہوں تو کیا میں چاند کی پرستش کرتا ہوں کیا میں سورج کی پرستش کرتا ہوں کیا میں شب و روز کی پرستش کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے چاند سورت ستارے بنائے جس نے ان کو نور عطا کیا اسی نے علی اور ولاد علی کو وہ نورانیت عطا کی کہ جس نورانیت کی روشنی میں میں اپنے رب کے نور کو دیکھنے کے قابل ہو سکتا وصیلہ ہر چیز کو آپ نہیں بنا سکتے وصیلہ جس نے اللہ نے جس کو وصیلہ قرار دیا جن کو انہوں نے وصیلہ بنایا ہوا ہے بتوں کو بت تو وصیلہ نہیں بن سکتے لیکن اللہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو اللہ نے نور عطا کیا ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں چاند کو نور عطا کیا ہے چاند کو چاند اللہ نے بنایا میں نے اور آپ نے نہیں بنایا وہ بتوں کو بناتے ہیں لیکن اللہ ادھر بناتا ہے تو یہ اہل بیت قرآن نماز جو بھی وسیلہ ہیں ان کو جو نورانیت دے کے بھیجا ہے وہ خود اللہ نے دے کے بھیجا ہے وہ صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے تو ہم ان صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ دو بڑی چھوٹی باتیں اور آپ کی زحمت کو تمہاں ایک رعایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور میں واپس جانا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ وسیلے کا تعلق ہماری اپنی کپیسٹی کو ٹھیک کرنے سے ہے اپنے تقوے سے ہے اب دیکھیں اے رسول جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور پھر تم سے بھی تقاضہ کرتے ہیں کہ ان کے لئے استغفار کرو تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طبعہ بن رہیم ہے اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتے ہیں آپ نے غور کی ہے اس آیت میں نکتہ کیا ہے اس آیت میں نکتہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایسے ہی آنکھیں بن کر کے ہم صرف یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں جی اہلِ بیعت ہیں اور اب یہ وسیلہ ہے ہمارے لئے قرآن یہ نہیں کہہ رہا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ صرف یہ کہیں گے نہیں ہمیں وہ وسیلہ قرآن دی تو یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ اور پھر آپ اس آیت پہ آپ نے غور کیا وہ آیت کیا ہے وہ آیت کیا کہتی ہے یا ایو لذین آمنت تقاللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اب بہت توجہ کی جائے گا میں اپنی گفتگو کو ختم کر چکا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وقتہو الہی الوسیلہ اور اس کو وسیلہ قرار دو اپنے لئے اور پھر کہا کہ وہ جہادو فی سبی لہی یہ لفظ امپورٹنٹ ہے اس سبی لہی سے مراد وہ والا جہاد نہیں ہے جو بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے بلکہ ہر وہ قسم کا جہاد جس کا تعلق تسکیہ نفس سے بھی ہوتا ہے جس کا تعلق پیوریفیکیشن آف ہارڈ سے بھی ہوتا ہے تم پہلے جہاد کرو تم اگر وسیلہ استعمال کرنا چاہتے ہو قرآن کو اہلِ بیعت کو تو تم پہلے جہاد کرو کوشش کرو چندو جہود کرو اپنے آپ کو اس قابل بناو اپنے اندر ریٹینیس اپنے اندر پریپیوریشن اپنے آپ کو بیدار کرو جب تک تمہارے اندر بیداری نہیں ہوگی جب تک تمہیں اپنے مرس کا نہیں پتا ہوگا جب تک تمہیں اپنی مشکل کا پتا نہیں ہوگا جب تک تمہیں اپنے ایوب کا نہیں پتا ہوگا جب تک اپنی سپریچول بیماریوں کا نہیں پتا ہوگا تمہیں کسی طبیب کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی تمہیں اہلِ بیت کی ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب تمہیں یہ پتا چلے گا کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں ہماری ڈیفیشنسیز کیا ہیں یہ وہ چیز اور پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے عجیب لفظ ہے قرآن کے ہم نہ صرف ایک چیز لے لیتے ہیں یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ہماری ممبر سے کہ وَبْتَهُوا الْاِحِ الْوَسِيلَةِ کبھی ہم نے آیتیں پڑھی نہیں پوری طرح سے آیتیں کہہ کیا رہی ہیں یہ صرف وسیلہ نہیں ہے وسیلے سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے خود تب ہی یہ وسیلہ وسیلہ بنیں گے آپ کے لیے ورنہ صرف یہ تصبر کرتے رہیں کہ یہ وسیلہ ہے اور ہماری مشکل حل کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ قرآن آگے کیا کہتا ہے آپ ذرا سوچئے کہ اچھا میں question آپ کے سامنے رکھتا ہوں گی یہ جواب کس چیز کا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وسیلے کے نتیجے میں ہماری feelings کیا ہوتی ہیں اب feelings کی بات آئے وسیلے کے نتیجے میں ہم آخر میں feel کیا کرتے ہیں جو feel کرتے ہیں میں وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور جو قرآن کہتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن جو بات کرتا ہے ہم اس کے خلاف کرتے ہیں ہم پورے 100% certain ہوتے ہیں کہ جی وسیلہ جو ہے وہ 100% effective ہوگا ہمارے لئے اور جب ہم نے اہلِ بیعت کو وسیلہ بنا دیا قرآن کو وسیلہ بنا دیا نماز کو وسیلہ بنا دیا تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی ہماری شفاعت ہو جائے گی قرآن نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے تم سب کچھ کر کے دیکھ لو تم ساری کوششیں کر لو تم وسیلہ قرار دے لو تم جہادو فی سبی لہی تم اس کے راستے میں جتنا جہاد کر سکتے ہو کرنو جتنی نیکیاں کرنا چاہتے ہو کرنو جتنی تم اچھائیاں کرنا چاہتے ہو کرنو جتنی نمازِ عبادات کرنا چاہتے ہو کرنو لیکن یاد رکھو لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ شاید تم فلا پا جاؤ شاید کی بات کر رہا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ حتمی طور پر فلا پا جاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں جو فیلنگز ہماری ہونی چاہیے وہ فیلنگز امپورٹنٹ ہیں جو وسیلہ رکھتے ہیں اور جو وسیلہ نہیں رکھتے اس میں فرق یہ ہے کہ ہماری فیلنگز میں یہ ہے کہ ہم مایوسی ہمارے اندر نہیں آتے ہمارے اندر اوپلیسنیس نہیں آتی ہمارے اندر جو ہے ایک امید کی کرن ہوتی ہے ہمارے اندر ہمیں امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہو آیت میں سامنے نہیں لے کر آیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص جو ہے وہ میری رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو آخری فائنل جو رحمت ہے میری وہ تمہیں جنت میں بھیجے گی اور پھر قرآن یہ ایک مقام پر کہتا ہے کہ نزانہ فیس منس فیس صدور غلن یعنی ہم قیامت میں اس کو جنت میں بھیجیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اینمیٹی نہیں ہوگی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہیٹریڈ نہیں ہوگی نفرت نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو ہم اس کو کھینچ نکالیں گے ہم تمہیں وہاں پیوری فائے کریں گے فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مجھے پیوری فائے کرنا پڑا اگر مجھے تمہاری اس ہیٹریٹ کو نکالنا پڑا تو پھر میں وہ کام کروں گا جو اس دنیا میں ایک سرچن تمہارے ساتھ کرتا ہے تمہاری سرچنی کی ضرورت پڑے گی پھر مجھے لیکن اگر تم خود اپنا خیال کروگے تو تمہیں سرچنی تک تمہاری نوبت نہیں آئے گی سواب پڑھ دیجئے ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ خوف اور رجا میں ہمیں رکھتا ہے کہ ہم خوف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور امید کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اگر ساری دنیا حدیث کے الفاظ ہیں اگر ساری دنیا کے گناہ بھی ہم نے کیے ہوں تب بھی ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اگر ساری دنیا کی نیکیاں ہم نے کیوں اور کوئی زندگی میں ہم نے گناہ نہ کیا تب بھی خوف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا یہ ہے مومن کی اصل پہچان اور عزیز آن محترم بس یہی کربلا اور کربلا والوں کا ہمارے لئے پیغام ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر امید اور خوف کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے بس ازداروں شبِ آشور ہے آج میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان مخصوص عبادتوں کو آپ کی ازداری کو آپ کی زہماد کو اور جس طرح آپ نے حسین اور اولادِ حسین کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں بس ازداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اصحاب بھی شہید ہو چکے جب انصار بھی شہید ہو چکے جب بنی حاشم کے جوان بھی شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ سہرائے کربلا میں حسین کی آواز گونجی حل من ناصرین سرنا حل من مغیسن یغیسونا کیا کوئی ہے جو میری صدا کو سن سکے کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے کیا کوئی ہے جو ان حرمیں میرے حرم کی حفاظت کر سکے بس ازداروں حسین کی اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے میں شور برپا ہوا حسین واپس آئے کہا زینب میرے ہوتے ہوئے اس شور کی حواز کیسی زینب نے کہا کہ بھئیہ جب سے آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گھرا دیا ہے بھئیہ ماں بچے کو گود میں لیتی ہے بچے کو قرار نہیں آتا بھئیہ پھپیاں بچے کو گود میں لیتی ہیں لیکن بچے کو قرار نہیں آتا بس یہ سننا تھا حسین نے آگے ہاتھ بڑھائے اور یہ بچہ ہمک کر اپنے بابا کی گود میں آ گیا جیسے یہ اعلان کر رہا ہو کہ بابا اگر میں چلنے کے خابل ہوتا تو میں خود چاہ کر مقتل میں جاتا ازداروں حسین در خیمہ پر آئے در خیمہ پر رباب موجود تھی کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آخری مرتبہ اپنے بچے کو دیکھ لوں اپنے بچے کی زیارت کروں کہا کہ میں میدان میں لے کے جا رہا ہوں کہا رباب نے کہ مولا اب تک جو بھی کیا ہے وہ واپس نہیں آیا امام حسین نے جواب دیا رباب اب تک جو بھی کیا ہے وہ جنگ کرنے کے لیے کیا ہے لیکن یہ بچہ تو جنگ کرنے نہیں جا رہا میں تو پانی پلانے کے لیے لی جا رہا ہوں عزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے جب حسین خیمے سے باہر نکلے تو فوجِ اشقیہ یہ کہہ رہی تھی ارے ایسا لگتا ہے کہ حسین جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہے لیکن کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اب حسین گود میں قرآن لے کر آ رہے ہیں بس عزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین ایک مرتبہ میدانِ کربنا کے وسط میں آئے اور کہا کہ اے فوجِ اشقیہ یہ بچہ پیاسا بھی ہے اور بھوکا بھی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے تم اس کو پانی پلا دو کوئی جواب نہ آیا حسین نے ایک مرتبہ پھر تقاضہ کیا لیکن فوجِ اشقیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا بس یہ دیکھنا تھا حسین نے کہا کہ ارے دیکھو اگر تم عرب ہو تو اپنے قومی اس کی وجہ سے ہمیت کی پانی پلا دو اگر تم مسلمان ہو تو تم مجھے نبی کا نواسہ سمجھ کے اس کو پانی پلا دو اگر تم انسان ہو تو انسانیت کے ناتے پانی پلا دو لیکن کوئی جواب نہ آیا یہ دیکھنا تھا ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے پانے میں پانی پی لوں گا یہ دیکھنا تھا حسین نے آگے بڑھ کر کربلا کی تپتی ہوئی خواب پر نن نے علی اسمر کو رکھ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے کہ شاید دشمن کو رحم آ جائے اس تپتی ہوئی خواب پر عزداروں دیکھنے والوں نے بچے کو تڑپتا دیکھا لیکن دشمن کو رحم نہ آیا اب حسین نے ایک مرتبہ بچے کو گود میں لیا اور علی اسمر کو مخاطب کر کے کہا اے میرے بچے تو خود ہی اپنی پیاس کا ازہار کر دے یہ سننا تھا ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے سوکے ہونٹوں پر اپنی زبان پھرائی یہ علی اسکر کا ایسا کرنا تھا کہ دشمن میں لشکر آدھا میں ایک دوا کوہرام مچ گیا حرملہ کو حکم ملا اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے بس عزداروں وہ سے شعبہ تیر آیا جس کے بعد یہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا حسین نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے پروردگارہ اگر یہ تیرے حضور میں تیری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو میں کبھی برداشت نہ کرتا علی اسکر کے خون کو اسمان کی طرف پھینکا ہمارے پانچوے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم خون کا ایک اتراوی زمین پر نہیں گرا ادھر امامت کا تقاضی یہ تھا بچے کو خیمے میں لے جائے اور ادھر باپ کا تقاضی یہ تھا کہ بچے کو نہ لے کے جائیں عزداروں حسین سات مرتبہ آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور آخر میں حمد کر کے جب در خیمہ پر پہنچتے ہیں ادھر سکینہ دوڑتی ہیں ادھر رباب دوڑتی ہیں سکینہ کہتی ہیں بابا علی اسکر کو پانی پلا لائے بابا میں بھی تو آپ کی بیٹی تھی بابا کہ آپ علی اسکر کو مجھ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں اور ادھر رباب نے جب دیکھا ایک مرتبہ حسین نے ابا کا پلٹنا تھا اور رباب کی چیخ پلٹ ہوئی ارے بیٹا کیا اتنے چھوٹے سے بچے کو بھی کوئی زباہ کرتا ہے الانانت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم اللہزین ظلمون ایہو منقلبین ینقلبون اللہم اغفر للمومنین والمومنان للمسلمان والمسلمان الاحیاء منہم والنبات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب اللہ انکا علاو کل شئی قدیر برحمت کے یاو ارحمل راحمین ایسی 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 ایسی